اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج دس جولائی ہے اور اس وقت دن کے تقریباً دو بج رہے ہیں رولپنڈی میں بارش ہوئی ہے بارش کے بعد موسم کافی اچھا ہے اور ہم لوگوں نے اس ٹائم پروگرام بنایا ہے کہ خسالہ ڈیم چلیں یہاں سے تقریباً چھے سے سات کلومیٹر کی دوری پر ہے یہ ڈیم اور پندرہ سے اٹھارہ منٹ یہ پندرہ سے بیس منٹ کا راست ہے ابھی ہم لوگ اپنی گلی سے باہر آ رہے ہیں اور اس وقت ہم لوگ ملک سیڈ ٹاؤن گورک پورٹ سے نکل رہے ہیں اور کچھ ٹائم پہلے کی بات کی جائے تو ڈیم میں پانی بلکل نہ ہونے کے برابر تھا لیکن پچھلی تین سے چار بارشوں کے بعد امید ہے کہ ڈیم میں اچھا خاصا پانی ہوگا اور آپ کو برائی راست آپ یہ منظر دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم اپنی سٹریٹ سے باہر نکل رہے ہیں اور ہماری اس مین سٹریٹ کے اندر تقریباً دو سے تین سکول ہیں اس وقت ہماری دائیں جانب ایجوکیٹر سکول ہے اور تھوڑا سا آگے جائیں تو رائٹ سائٹ پہ ایک اور سکول ہمیں ملے گا کوشش کریں گے کہ آپ کو ڈیم میں جاتے ہوئے راستے میں جو جو چیزیں ہمیں جو امپورٹنٹ ہیں مطلب جو چیزیں ناظرین کو پتا ہونے چاہیے وہ سارے آپ کو کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ گائیڈ کروں اور یہ میرے دائیں جانب سکول ہے رائزنگ سٹار اور اس کے ساتھ ایک اور سکول ہے علامہ اکبال سائنس اکیڈمی کے نام سے بورپور میں اے ایس کے نام سے یہ سکول مشہور ہے اور ابھی ہم لوگ اپنے سٹریٹ میں ہی ہیں تقریباً ون فیفٹی میٹر کے بعد ہم لوگ مین روڈ پہ پہنچنے والے ہیں موسم کافی خوشبار ہو چکا بارش کے بعد اور کل کا جو دن ہے کل کے دن میں ہماری لائٹ بھی خراب تھی اور شدید حبش تھی رات بارہ بجے تک لائٹ ہماری بند رہی ہے اس وقت ہمارے آگے رائٹ سائٹ پہ رائٹ لیں گے یہاں سے اور یہاں سے رائٹ لیتے ہی ایک اور سکول ہمارے پاس سکلی میں ایک اور سکول موجود ہے رائٹ سائٹ پہ آئی تنگ اوکسن ایڈوکیشن کے نام سے ہے اور اب ہم نے یہاں سے لیفٹ ہونا ہے تو سامنے مین روڈ جو ہے ڈیالا روڈ جس کا نام ہے اور اس وقت ہم لوگ گورکپور مین روڈ پہ چڑھنے والے ہیں ملک سیڈ ٹاؤن سے ہم لوگ باہر نکلے ہیں ابھی یہاں چونکہ مین روڈ ہے ٹریفک اس پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب بھی آپ لوگ بھی گلی میں سے مین روڈ پہ آئیں تو رائٹ لیفٹ دونوں جانب اچھی طرح سے دیکھ لیا کریں اس بات کی تصویل کر لیا کریں کوئی بھی بائیک یہ گاڑی نہیں آرہا تو آپ روڈ پہ چڑھیں چونکہ دائیں جانب یا بائیں جانب سے کوئی بھی گاڑی سپیڈ میں آ سکتی ہے اور حادثہ ہو سکتا ہے ابھی ہم لوگ رائٹ سائیڈ پہ اڈیالا کی طرف پروانا ابھی ہمارے لفٹ سائیڈ پہ پاشا کلینک بڑا مشہور اور معروف کلینک ہے بھورپور کا ہمارے لفٹ سائیڈ پہ نکل پڑے اڈیالا کی جانب سب تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ہمارے پاس ہمارے لفٹ سائیڈ پہ ایک قبرستان آئے گا بڑا مشہور قبرستان ہے دوک بابا کے نام سے یہ قبرستان ہے اور یہاں سے تقریبا ہم لوگ سیدھا چلیں گے تو سب سے پہلے دوک بابا آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے تقریبا پچیس کلومیٹر آگے جا کے لفٹ ہوں گے تو جوڑیاں آتا ہے سترہ کلومیٹر کے بعد چونترہ آتا ہے اور تقریبا دس کلومیٹر کے بعد جرار کیمپ اور جرار کیمپ کے ساتھ سے یہ ایک راستہ ائرپورٹ کی طرف جاتا ہے جو کہ یہاں سے تقریبا پینتیس کلومیٹر کے بعد شکری انٹرچینج آتے ہیں ابھی ہم لوگ مین روڈ پہ جا رہے ہیں اور مین روڈ پہ بھی جب بھی آپ ڈرائیو کریں تو اس بات کی صلی کر لیا کریں کہ لیفٹ سے یا رائٹ سے کوئی بھی سپیشلی آپ لوگ چکے لیفٹ سائیڈ بھی میں ڈرائیو کر رہا ہوں تو کوئی بھی لیفٹ سائیڈ سے کوئی بائیک یا گاڑی آئے تو آپ کی جو نظر ہے وہ سیدھی ہونے چاہیے اس وقت ہم لوگ بابا سے کراس کر چکے سپیڈ لیمٹ یہاں پہ ایٹی ہے ہم لوگ ابھی تقریبا سکسٹی سکسٹی فائیو کی سپیڈ سے جا رہے ہیں یہاں سب نے بورڈ آ رہا ہے جس پہ کلیر ہوگا کہ جوڑیاں پچیس کلومیٹر تقریبا جوڑیاں پچیس کلومیٹر ہے چونترہ سترہ کلومیٹر ہے جرار دس کلومیٹر اور یہاں سے چھکری انٹرچینج تقریبا پینتیس کلومیٹر ہے اور آگے ساتھ ہی ادوال بھی آتا ہے جو کہ بیس کلومیٹر کے بعد ایک گاؤں ہے ادوال گاؤں ہے اس وقت ہم مین روڈ پہ جا رہے ہیں اور اس روڈ پہ ابھی آگے ہم آئیں گے تو رائٹ سائٹ پہ یہ لیٹ سائٹ پہ ایک آرمی کا ایک ٹریننگ انسٹیوٹ ہے جس کے آگے سے بھی ہم لوگ گزر رہے ہیں اور آگے رائٹ سائٹ پہ ہم لوگ جیسی ٹرن کریں گے تو ناظرین یہاں پہ دو بڑی سوسائٹیز ہیں رائٹ سائٹ پہ ایک ائرپورٹ ایرپورٹ ایمپلائز ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو ائرپورٹ کے ایمپلائز کو جہاں پلٹ ورائل آٹ کیے گئے ہیں کچھ پلٹ اور اس کے ساتھ ہی ابھی ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سلو ہو چکے اب ہم لوگ بلکل جو ہے اس وقت یہ ائرپورٹ ہاؤسنگ پی آئی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پکستان انٹرنیشنل ائرلائن جو ایمپلائز ہیں ان کو دی گیا اور اس کے ساتھ اب یہ رائٹ سائٹ پہ ڈی ایچے فور کا گیٹ ہے جو اڈیالا روڈ پہ ڈی ایچے فور ایک گیٹ اس کا گارڈن ملا اس کے سامنے ہے دوسرے گیٹ کے آگے سے اس ٹائم ہم گزر رہے ہیں ڈی ایچے فور اب اس روڈ میں ڈی ایچے فور بن چکا اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جب ہم لوگ جائیں گے تو رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے رنگ روڈ اور پنڈی کا بڑا منصوبہ ہے جس کے نام سے بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور وہ اپنے پلارٹس بھی بیج رہی ہیں نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ کام شروع ہو چکا اور امید یہ ہے کہ جلد اس پروجیکٹ کو پاہ تکمیل تک مچایا جائے گا اور روڈ انتائی خوبصورت اور روڈ کے رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ انتائی خوبصورت کھیت اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں آلموسٹ سلطان آباد سے سلطان آباد بھی بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں لیفٹ سائٹ پہ کافی باغات ہیں اور یہاں پہ چشمیں بھی بہت زیادہ اور ایٹیو پر بھی بہت زیادہ بنائے گئے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ کافی سارے کھیت ہیں جہاں تازہ سبزیاں یہاں سے منڈی میں جاتی ہیں روزانہ تقریباً پچاس سے سو گاڑی یہاں سے منڈی میں سبزیاں لے گئے جاتی ہے اور روڈ چونکہ بہت اچھا بنا دیا گیا ہے جرار کیمپ کی وجہ سے اور اس وقت ہم لوگ آلموسٹ سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو سپیڈ سے جا رہے ہیں موسم بھی کافی خوشکوار ہے اور ٹھنی ٹھنی ہوا بھی چل رہی ہے بارش کے بعد موسم کافی خوشکوار ہو چکا ابھی ہم لوگ ایک چھوٹی سی سوسائیٹی ہے لیفٹ سائٹ پہ سوسائیٹی کے آگے سے گزر رہے ہیں اور اب تھوڑی سی اترائی ہے سپیڈ لیمٹ کا خیال لکھنے اترائی میں تھریٹی کی سپیڈ یہاں رکھنی ہے اس وقت ہم لوگ تھریٹی پائیو آلموسٹ تھریٹی پائیو ٹو پورٹی کی سپیڈ پہ ہیں دس سے پندرہ جو اللہ ہوتی ہے سپیڈ اور اس وقت تھوڑا سا آگے جائیں گے رائٹ سائٹ پہ اور لیفٹ سائٹ پہ اڈیالا گاؤں آگیا جس کے نام سے یہ روڈ بنا ہے اڈیالا روڈ جو ڈالپنڈی کچھری سے شروع ہوتے ہیں اور کچھری سے تقریباً چودہ کلومیٹر کے بعد گورک پور یا اڈیالا جیل تقریباً بارہ کلومیٹر کے بعد اڈیالا جیل آتا ہے اور اپروکسیمیٹلی پورٹین کلومیٹر ہے کچھری سے ڈیالا جیل اور یا گورک پور پرکسیمیٹلی پورٹین کلومیٹر اور جب بھی آپ ڈرائب کر رہے ہوں کوشش کریں کہ سیڈ بیلٹ باندھ رکھیں اور دائیں یا بائیں جانے سے جو بھی گاڑیاں میں روڈ پہ انٹر ہو رہی ہوں آپ دور سے ہی آپ کی جو نظر ہے تقریباً سامنے ہونی چاہیے اور خاص خیال رکھیں جب آپ لوگ فاسٹ ڈرائب کر رہے ہیں چونکہ جتنا فاسٹ ڈرائب کریں گے آپ اتنی ہی گاڑی آپ کو کنٹرول کرنے میں دکت ہوگی رہا ہستہ اچانک بریک لگانی پڑ جائے تو مشکل ہوگی اس لئے آپ کی نظر بلکل سٹریٹ ہونی چاہیے اور سٹریٹ میں رائٹ لیفٹ کی تمام مناظر جو ہے آپ کو دیکھنے چاہیے اچھی طرح سے اس بات کا خیال لکھنا چاہیے آلموسٹ ہم لوگ تقریباً نو سے دس منٹ کا فاصلہ تیہ کر چکے اور اس وقت ہم گزر رہے ہیں روڈ پہ لیفٹ سائٹ پہ کام بھی ہو رہے اور روڈ آلموسٹ کلیر ہے چونکہ ٹریفک بھی یہاں پہ کم ہے اور اس وقت دن کے تقریباً اڑائی بجھ رہے ہیں اور موسم بھی کافی اچھا ہے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ کھیت ہیں اور ہمارے لیفٹ سائٹ پہ یہاں سوان ریور بھی ہے اور یہاں لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ کھیت ہیں کافی زیادہ جہاں پہ سبزیوں گئی جاتی ہیں اور آلموسٹ منڈی میں کافی زیادہ مقدار میں یہاں سے سبزیوں تازہ سبزیوں جاتی ہیں روڈ پہ ویو کافی کلیر سپیڈ لیمٹ ایٹی ہے اور اس وقت ہم لوگ تقریبا سیونٹی سیونٹی فائل کے سپیڈ سے جا رہے ہیں اور آلموسٹ سپیڈ ایٹی ہو چکی سپیڈ لیمٹ کا روڈ پہ خاص خیال رکھا کریں جب بھی آپ لوگ روڈ پہ ٹریبل کرتے ہیں تو سپیڈ لیمٹ کا بھی خاص خیال رکھیں اور اس کے بعد پیدل چلنے والوں کا خصوصی خیال رکھیں چونکہ گاؤں سے جب آپ بھی کسی گاؤں سے گزرتے ہیں تو گاؤں میں روڈ کی کراسنگ ہے بچے بھی روڈ کرسکتے ہیں جنور بھی روڈ کرسکتے ہیں جب بھی کوئی بندہ روڈ کرسنگ کے لئے کھڑا ہے آلموسٹ آپ میں بلکل سامنے دیکھنا ہے اس سے یہ ہے کہ خاتصے کا کم سے کم نقصان ہوگا اس وقت ہم لوگ نواباباد پہنچ چکی اڈیلا کے بعد نیکس گاؤں ہے نواباباد نواباباد سے گزر رہے ہیں اور یہاں پہ بھی دونوں اطراف میں کھیت ہیں اور لوگوں نے اچھی خاصی مقدار میں سبزیاں اور دیگر باغات یہاں لگائے ہوئے ہیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے رنگ روڈ کے قریب اور رنگ روڈ ایک جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا کافی بڑا پروجیکٹ ہے اور رنگ روڈ کی وجہ سے کافی سوغلت ہوگی جو لوگ روڈ سے ائرپورٹ جائیں گے یا جو لوگ کشمیر ہائیوے یا جو لوگ اسلامباد ہائیوے سے روڈ آئیں گے ٹی چوک اور وہاں سے رنگ روڈ پہ سیدھا ائرپورٹ کی طرف چلے جائیں گے اس رکھ ہم لوگ خسالہ پانچ چکے اور خسالہ دیم کی طرف جانے کے دو راستے ہیں ایک راستہ یہاں رائٹ سائٹ پہ میں ایک سکول ہے اس سکول کے ساتھ اندر جاتے ہے لیکن چونکہ یہ خسالہ گاؤں کے اندر سے ہوتی روڈ جاتی ہے دیم کے قریب نہیں جاتی اور آپ لوگ جب بھی خسالہ آئیں تو خوشش کریں کہ مین جو ہے آپ لوگ مین روڈ سے ہی آئیں گے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جیسے آپ رنگ روڈ جو بن رہا ہے رنگ روڈ کو کریں گے تو اس فلائی آور کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ اندر چلے جائیں گے خسالہ کی طرف اور یہاں پہ بڑا پروجیکٹ روڈ انکلیف سوسائیٹی بڑی سوسائیٹی بن رہی ہے اور اچھی سوسائیٹی ہے لوکیشن اچھی ہے انوائرمنٹ بھی اچھا ہے اور یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے چونکہ ساتھ ڈیم ہے ڈیم کی وجہ سے آلماس شام کا موسم انتہ خوش گوار ہوتا ہے اس وقت ہم خسالہ گاؤں میں پہنچ چکے اور خسالہ گاؤں کر رہے ہیں ہم اور خسالہ کرتے ساتھ تھوڑا سی آگے جائیں گے تو رنگ روڈ ملہ منصوب ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا روڈ خراب ہے اس لئے ہم لوگ سلو ہو ہیں موسم روی پنڈی کا انتائی خوشگوار اب میرے دائیں جانے آپ دیکھ رہے ہیں روڈن انکلیو کے جگہ جگہ انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ کی ہوئی ہے پوسٹر بینس لگائے ہوئے ہیں اب ہمارے پاس آگے آرہا ہے رنگ روڈ کا پروجیکٹ ڈائیورجن ہے مین روڈ سے تھوڑا سا رائٹ سے انہوں بنے گا اس کے نیچے سے ہم گزریں گے میرے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائٹ پہ مشینری کام کر رہی ہے اور اس ڈائیورجن سے تھوڑا صحیح جیسے ہم یہ ڈائیورجن کروس کریں گے تو میرے دائیں جانب ڈیرہ ہے ایک ڈیرہ اسمان کریشی صاحب کا ہے جو روڈن انکلیو کے مالک ہیں اور یہی سے ہم لوگ جو ہے رائٹ سائٹ پہ اندر جائیں گے ابھی ہم لوگ ڈائیورجن سے واپس مین روڈ پہ چڑھ رہے ہیں اس ڈائیورجن میں تعمیر ہو رہا ہے رنگ روڈ کا اور ہمارے گرسے کوئی بارہ سے تیرہ منٹ کے بعد یہ رنگ روڈ جو بن رہا ہے اس وقت ہم لوگ یہاں سے رائٹ ہوں گے ڈیرہ اسمان کریشش ساب کا یہ ڈیرہ ہے اور یہاں پہ ان کا جو اندر سوسائٹی ہے روڈ ان کلیوین کی سوسائٹی ہے اب ہم رائٹ سائٹ پہ انٹر ہوں گے جو پرائیویٹ پرابٹی ہے یہ اشارہ عام نہیں ہے پرائیویٹ پرابٹی ہے اور اب ہم لوگ ڈیم کی طرف روڈ پارش کے بعد تھوڑا سا خراب ہے اور اب اس روڈ پہ اندر جائیں گے ایک ایک چھا راستہ ہے لیکن دائیں جانب دیرہ اسمان کریش صاحب کری رہی ہے اور اس کے ساتھ مورسم میں ہم نے کہ آپ کو سیر کرائیں خسالہ ڈیم کی بڑا ڈیم ہے اور خسالہ ڈیم بھی آلماسٹ بارش کے بعد روڈ کی آگے کیا صورتح ہے کہ روڈ ڈیم کے قریب گاڑی ہمارے جا سکتی ہے یہ نہیں جا سکتی اس بات کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے اگر گاڑی نہ گئی تو تھوڑا سا میں پیدر جانا ہوگا روڈ خراب ہے اس لیے ورنہ یہاں سے ہمیں دو سے تین منٹ اندر لگتے لیکن روڈ خراب ہے ہو سکتے ہمیں دس منٹ یا پانچ سات منٹ بھی لگ سکتے ہیں یہاں سے اندر ہے ابھی ہم لوگ جانا سے گزریں گے اور رنگ روڈ کا منصوبہ بھی یہی ہے چونکہ ابھی تھوڑا سا اگر آگے جا سکتے ہیں روڈ کلیر ہے تو میرے دائیں جانب سے بلکل سیدھا جان دائیں سے ہم ہو کے آئیں ابھی میں بلکل یہاں سے اگر دائیں میرے لیکٹ جانب بھی ہی مشینری کام کر رہی ہے اور رنگ روڈ یہاں سے گزرے گی اب اگزیکٹ میں پہنچ چکا ہوں جہاں رنگ روڈ گزرے گی میرے رائٹ اور لیفٹ میں کٹنگ ہوئی ہے اب یہاں سے روڈ کچھ خراب ہے روڈ کوشش کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے اوپر چلے جائیں سلول سلول سلپ بھی ہے روڈ بھی کافی خراب ہے آگے بیو آل موسٹ کلیر بادل بھی دکھائی دے رہے ہیں دوب نہیں ہے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں چونکہ یہاں جب بھی آپ پہنچیں گے تو ڈیم کی وجہ سے اچھی خاصی تھنڈی ہوائیں اور گرم موسم میں بھی یہاں کہ آپ کو گرم نہیں لگے گا موسم ایسے لگے گا جیسے آپ لوگ مری وارا کی طرف جاتے ہیں اور روڈ بارش کے بعد کچھا حاصل خراب ہے چونکہ ساتھ اس میں تعمیراتی کام بھی جاری ہے رنگ روڈ کا اس وجہ سے ہیوی مشینری ٹریکٹرز اور ٹریلر اس پہ کام کر رہے ہیں لوڈر گاڑیاں کام کر رہے ہیں یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ اوپہ جائیں گے تو ایک ہیلی پیٹ بھی بنایا ہویا آزی طور پر اب ہم لوگ چونکے خسالہ ڈیم کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں سے رائٹ ہو چونکے روٹ آرموسٹ کافی خراب ہے اور کیچر بھی بہت زیادہ ہے سلپری بھی ہے بارش چونکے آج ہی ہوئی ہے اچھی خاصی بارش ہوئی آج امید ہے کہ پانی بھی فرش ہوگا اس سے پہلے جب میں نے دیم کا وزیٹ کیا تھا تو وہ پانی اتنا اچھا نہیں تھا پانی میں گوبر بارا ڈال دیا گیا تھا اور فشنگ کے لیے بھی جگہ جگہ انہوں نے پائنٹس بنا لئے تھے اور اس وقت ہم لوگ جا رہے ہیں آل موسٹ ہم پہنچ چکے ہوتے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بارش کے بعد ہمیں روڈ کا اندازہ نہیں تھا کہ روڈن انکلیو ایک بڑا پروجیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا اب یہاں سے میں رائٹ لینا ہے اور رائٹ لیتے ہی آپ کو جو نظر آئے گا صاحب نے خسالہ ڈیم کا ڈیم نظر آئے گا آلماسٹ سوکت ہم سلو سلو ڈیم کی طرف جا رہے ہیں انوائرمنٹ اس وی انشانٹنگ اور ویڈر اس ویڈر بیوٹی پل چونکہ ٹھنڈ ٹھنڈ ہوایں چل رہی ہیں یہاں پہ اور انتائی خوشگوار موسم ہے بارش کے بارش روڈ پندی کا روڈ چونکہ سالا کنکریٹ والا روڈ ہے تو اس لیے گاری سلو سلو جا رہی ہے اور یہاں سے ہم نے رائٹ مرنا ہے ڈیم کی طرف رائٹ سائیڈ پہ خسالہ ڈیم آئے گا کوشش کریں گے کہ ڈیم کے قریب تک جائیں آپ کو دکھاؤ ڈیم کا روڈ سارا ہی کنکریٹ والا روڈ ہے یہاں سلو نہیں ہے سامنے اگر دیکھیں تو سامنے کچھ گر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ خسالہ گاؤں کے گر ہیں جن گر کے آگے سے ہم گزر گیا ہیں لیکن وہاں سے جیسے میں نے آپ بتایا کہ گاڑی چونکہ ڈیم کے قریب نہیں آ سکتی تو ہم اب تک تو جو روڈ ہے ہمیں آل موسٹ نظر آ رہا ہے اور یہاں پھا آگے ایک نالہ ہے برساتی نالہ ہے بارش کا کافی پانی ہوتا ہے اس نالے میں اور اس وقت روڈ کی کنڈیشن کیا ہوگی گاڑی یہاں سے گزر جائے کی یا نہیں گزرے گی روڈ اچھا خاصہ خراب ہے پتھر بھی بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں کوشش کرتے ہیں سلولی گاڑی ہماری گزر جائے اور two dangerous چونکہ کافی پتھری روڈ ہے آہستہ آہستہ کوشش کرتے ہیں یہاں سے گزرنے کی اور بارش کے موسم میں کوشش کریں کہ آوائیڈ کریں نالے سے اور نالا ہم نے برساتی نالا ہم نے اگور کر لیا اور اب ہمیں امید ہے کہ ہم بلکل ڈیم کے قریب پہنچ جائیں گے یہاں سے آگے کوئی بڑا نالا نہیں ہے بارش کا پانی ہے تھوڑا بہت روڈ خراب ہوا تو ہوگا ویسے آل موس جس سے پہلے یہاں سے آگے روڈ کلی رہی تھا اب یہاں سے تھوڑا سا رائٹ ہوں گے جیسے ہی رائٹ مڑوں گا تو سامنے خسالہ گاؤ نظر آرہ روڈ یہ بھی چہہ سا بارش کی وجہ سے بارش کے پانی سے خراب ہوا ہے چونکہ یہاں سیورج کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور اب ہم نے یہاں سے لیفٹ لینا ہے اور ہم لوگ خسالہ ڈیم پہنچ جائیں گے ڈیم کے بلکل قریب ہیں اس وقت ہم یہاں سے لیفٹ روڈ کیچڑ ہے سلپری بھی ہے اور یہ بائک پہ بھی کچھ لوگ آئی ٹھنک ڈیم کی طرف بھی جا رہے ہیں سامنے جی یہ ہمارے سامنے اس وقت خسالہ ڈیم کی پرابٹی ہے جو کہ انتظامیہ یہاں پہ جو خسالہ ڈیم کی انتظامیہ ہے راول ڈیم کی اور خسالہ ڈیم کی ایک انتظامیہ ہے چونکہ یہ راول ڈیم کی انڈر ہی یہ ڈیم بھی آتا خسالہ ڈیم اور روڈ اچھا خاصہ یہاں پہ خراب ہے سامنے ڈیم والوں کا آفس ہے اور ڈیم کی منیجمنٹ جو ہے اس کا دفتر ہے یہاں پہ اور وہ لوگ ڈیم کی دیکھ وال کے لئے بھی اور ڈیم میں کسی قسم کی فیشنگ کی پرمیشن نہیں ہوتی آپ فیشنگ نہیں کر سکتے یہ چھوٹا سا کرکٹ کی پیچ بھی بنی ہوئی ہے اس وقت ہم لوگ بلکل ڈیم کے قریب آ چکے اور یہ سامنے پارکنگ ایری آرہ آج 10 جولائی ہے ونس ڈی ہے ٹائم چکے اس وقت دوپیر کا ہے اور اس وقت ڈیم پہ کوئی نیچے آگئے چونکہ سپیس خالی ہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور سامنے میرے بلکل خسالہ گاؤں ہے اور یہ ڈیم کا جو اکسس وارٹر ہے وہ سارا اسی گاؤں میں جاتے اور یہ اس وقت گاڑی میں پارکنگ میں لگا دی بلکل ڈیم کے قریب جی ناظرین یہ خسالہ ٹیم اور انتہی خوبصورت اور انتہی خوشگوار موسم ہے آج دس جولائی ہے اور دس جولائی کو بھی یہاں انتہی خوبصورت ہے سائم مصطفی نکل چکے گاڑی سے اور یہ دیکھتے ہوئے کیمرے کے طرف اور سامنے ہماری گڑیہ لینا مصطفی اور ان دونوں کی زد سے سائم کی زد سے ہم نے آج ڈیم کو وزٹ کیا اور یہ ایریا بیچ میں بوٹل سنرل آ رہی ہوں گی آپ کو یہ دیوائیڈ کیا ایریا فشنگ کے لیے اور یہ ساتھ ہی یہ ڈیم کے آؤٹ فلو ہے اور ڈیم میں پانی جو ہے ابھی آؤٹ فلو نہیں ہے بمشکل پانی پورا ہوا اس وقت سائم مصطفی اور ازلان مصطفی بلکل ڈیم کے کنارے بیٹھے ہوئے موسم انتائی خوش گوار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں یہ ڈیم کے ناظرین ہم ایک سائٹ پہ ہیں ڈیم کی دوسری سائٹ پہ بھی کوشش میں کرتا آپ کو لے کے جاتا لیکن روڈ کی چونکہ سرطی آتے ہوئے آپ کو دکھائی روڈ انتائی خراب اس لئے نہیں جا سکا ازلان مصطفی اپنی شرارت میں اپنی کھیل میں مگن اور یہ ناظرین خسالہ گاؤں ہے رائٹ سائٹ پہ سارا ایریا خسالہ کا ہے تینک یو وری مچ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور